اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس ویلکم بیک ٹو می چینل السادات آن لائن اکیڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ نمز کے جو میڈیکل اور ڈینٹل کالیجز ہیں ان کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور جو ان کا ایکسپیکٹڈ میرٹ ہوگا ٹونٹی ٹونٹی تھری کا اور اس کے علاوہ جو لاسٹ ایر کا میرٹ تھا وہ بھی آپ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اور اس کے علاوہ ان کا فی سٹکچر بھی جو ہے اپ ڈیٹ وہ بھی آپ کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کیا جائے گا تو آپ سے ریکویسٹ آگے ویڈیو کے اینڈ تک لازمی دیکھیں گا اور ہمارے چینل السادات آن لائن اکیڈمی کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام آنے والی لیٹسٹ آب تک پہنچ سکیں پہلے بات کرتے چلیں کہ جیسا کہ نمز کے جتنے بھی میڈیکل اور ڈینٹل کالیجز تھے ان میں جو آن لائن ایڈمیشن کا اپلائی کرنے کا تب وہ کلوز ہو چکا تھا تو اس کے علاوہ پھر آگے میریٹ لسٹوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا تو پہلے اے ایم سی کی لسٹ لگی نمز کا جو پبلک سیکٹر کا میڈیکل کالیج ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی گئی اور اس کے علاوہ اس کی جو پہلی لسٹ اور دوسری لسٹ لگیا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی گئی اور جو اب نیکسٹ ڈیٹ آ رہی ہے پرائیوٹ سیکٹر میں وہ ایم بی بی ایس کی تو وہ ہے ٹونٹی نائن نومبر ٹونٹی ٹونٹی تھری کو یہ ڈسپلی کریں گے ایم بی بی ایس کی میریٹ لسٹ تو اس کے بعد ہے جو اٹھائیس دیسمبر کو لگے گی بی ڈی ایس کی ایم سی میں تو اس کے علاوہ گیارہ جنوری دوہزار چوبیس کو لگے گی پرائیوٹ سیکٹر میں بی ڈی ایس کی تو باقی آگے جو ایم بی بی ایس کی کلاسیز ہیں وہ پندرہ جنوری سے سٹارٹ ہو رہی ہیں پبلک سیکٹر میں اور پرائیوٹ سیکٹر میں ہو رہی ہیں پندرہ جنوری سے تو باقی جو بی ڈی ایس کی کلاسیز ہیں وہ بائیس جنوری سے پبلک سیکٹر میں اور پانچ فروری دوہزار چوبیس سے پرائیوٹ سیکٹر میں سٹارٹ ہو رہی ہیں باقی جو ابھی اپ ڈیٹس ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تو باقی آپ ہمارے چینل کے ساتھ لازمی کنیکٹ رہیں ہم اس کے پبلک سیکٹر کے میڈیکل کالیج آرمی میڈیکل کالیج میں جو پہلی میڈی لسٹ لگی تھی اس میں ایم بی بی ایس اوپن میرٹ تھا نائنٹی فائیو پائنٹ نائن زیرو وان فائی پہ کلوز ہوا ہے تو ایم بی بی ایس کا جو فارن کی سیٹس ہے ان پر جو میریٹ کلوز ہوا ہے پہلی لسٹ پہ ایٹی سیون پائنٹ وان سیون سیکس سیکس پر تو جو سیکنڈ لسٹ لگی ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی گئی تو اس کا ایم بی بی ایس کا اوپن میرٹ کلوز ہوا ہے نائنٹی فائی پائنٹ فائیو پائنٹ فائیو زیرو سیکس پر جبکہ ایم بی بی ایس فارن سیٹس پر کلوز ہوا ہے ایٹی ثری پائنٹ سیکس ٹو ڈابل زیرو پر باقی جیسے ہی نیکسٹ لسٹیں لگتی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ اپ ڈیٹس شیئر کرتے رہیں گے تو باقی مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں سب سے پہلے آپ کے ساتھ نمز کے میڈیکل کالیجز کی ڈیٹیئلز شیئر کرتے چلیں جیسا کہ ان کا لاسٹ یئر کا کلوزنگ میرٹ کیا تھا ان کا فی سٹرکچر کیا ہے اس سال کا اور باقی کتنے میڈیکل کالیجز ہیں نمز کے انڈر جو آتے ہیں تو پبلک سیکٹر کے اور پرائیوٹ سیکٹر کے ملا کر کتنے آتے ہیں یہ سارا اسی ویڈیو میں آپ کو بتایا رہے گا تو آپ کو بتاتے چلیں کہ نمز کے انڈر جو پرائیوٹ اور پبلک سیکٹر دونوں کے کل ملا کر تیرہ کالیجز ہیں میڈیکل کالیجز جہاں پر ایم بی بی آس اوفر ہوتا ہے ان میں سے ایک آرمی میڈیکل کالیج ہے جو پبلک سیکٹر کا ہے تو باقی جو بارہ ہیں وہ پرائیوٹ سیکٹر میں آتے ہیں مطلب کہ جن کی فیس زیادہ ہوتی ہے انہوں نے میرٹ کم ہوتا ہے آپ اسے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں تو ان تیرہ کالیجز کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں نمز کے میڈیکل کالیج کی بات کرتے چلیں تو پہلے نمبر پر آتا ہے آرمی میڈیکل کالیج راول پنڈی یہ نمز کا پبلک سیکٹر کا پہلا میڈیکل کالیج ہے اور یہ ایک ہی میڈیکل کالیج ہے تو نمز کے انڈر آتا ہے تو اس میں فیس ٹکچر کی بات کریں تو اس بار فیس ٹکچر زیادہ کیا ہے انہوں نے اپ ڈیٹ کیا ہے پہلے تو فیس کم ہوتی تھی تو اب یہ پر یئر بنتی ہے ٹین لاکھ اور ٹوٹل ڈگری پروگرم کی بنتی ہے ففٹی لیک باقی جو تیرہ ہزار دو سو ڈالر پر یئر بنتی ہے فارن سٹوڈنٹس کی باقی یہ سکسٹی سکس تھاؤزنڈ ڈالر بنتی ہے پورے پانچ سالہ پروگرم کی جو فارن کے کینڈیڈیٹس ہیں باقی لاسٹ یئر جو اپن میریٹ اس کا کلوز ہوا ہے تو یہ ہے نائنٹی فائی پوائنٹ سیکس ٹو فائی پرسنٹ پر تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کتنا ہائیسٹ میریٹ ہے اور باقی اس کی فیس ٹکچر بھی آپ دیکھنے کہ اس پر فیس ٹکچر کافی بڑھ گیا ہے پہلے تو اس کی دو ڈائی تین لاکھ اس کی دین میں فیس ہوا کرتی تھی اچھلے نمبر پر بات کرتے چلیں نمز کے میڈیکل کالیج کی یہ پرائیوٹ سیکٹر کے میڈیکل کالیج ہے پہلا تو یہ ہے سی ایم ایچ بہاولپور انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز یہ بہاولپور میں واقعہ ہے اس کا جو فیس ٹکچر ہے وہ پینسٹ لاکھ اسی ہزار روپیہ ہے اور اس کا جو لاسٹ یئر کا کلوزنگ میریٹ تھا نائنٹی تھری پوائنٹ فائی زیرو پرسنٹ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کا کل ملا کر آپ کا ایکسپینسز بنیں گے یہ سکسٹی فائیو لیک سے ایٹی تھاؤزنڈ باقی آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کس رینج میں کتنا پر رہا ہے تو باقی اگر آپ کا بھی اس میں نیم آ رہا ہے تو آپ دیکھ کر لیں کہ آپ کا فیس ٹکچر آپ مینج کر سکتے ہیں یہ نہیں تو باقی آپ کو اندازہ ہو جائے گا نمز کے ایک اور پرائیوٹ سیکٹر کے میڈیکل کالیج کی بات کریں تو یہ آتا ہے سی ایم ایچ ملتحان انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز تو اس کا جو فیس ٹکچر ہے جو اپ ڈیٹ ہوا ہے اسی سال کا یہ ہے ایٹی فائیو لیک مطلب کہ پچاسی لاکھ روپیہ اس کا پانچ سالوں کا ٹوٹل آپ کا ٹویشن فی خرچائے گا سارا اور باقی لاسٹیئر اس کا جو کلوزنگ میرٹ تھا ایم بی بی ایس کا یہ تھا نائنٹی ٹو پائنٹ ٹو پرسنٹ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نائنٹی ٹو پائنٹ ٹو پرسنٹ اس کا لاسٹیئر کلوزنگ میرٹ تھا تو اگر آپ کا بھی اس سال میرٹ آ رہا ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کس رین میں فال کر رہا ہے نمز کے پرائیوٹ سیکٹر کے میڈیکل کالج کی بات کرتے چلیں سی ایم ایس لہور میڈیکل کالج تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو بہت ہی فیمس میڈیکل کالج ہے جو نمز کے انڈر آتا ہے یہ سی ایم ایس کا ہے مطلب کہ یہ آرمی کے انڈر بھی ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کا فیس ٹرکچر کافی ہائی ہے تو یہ ہے ایک کروڑ بیس لاکھ پچاس ہزار پی آپ کا پانچ سالوں کا ایم بی بی ایس کا ٹوٹل ایکسپینسیز آئیں گے تو باقی اس کا لاسٹیئر کلوزنگ میرٹ تھا نینٹی وان پوائنٹ فائیو سیکس پرسنٹ تو جیسا کہ اگر آپ کیا بھی اگریکیٹ بن رہا ہے اسی رینج میں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کہاں پر فال کریں گے تو اسی ویڈیو میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر آپ کا کتنا اگریکیٹ ہے اور کس میں آپ کا نائم آسکتا ہے سی ایم ایچ خاریا میڈیکل کالیج یہ بھی انمز کا ایک پرائیوٹ سیکسٹر کا میڈیکل کالیج ہے تو اس کی جو فیس ٹرکچر ہے جو اسی سال اپ ڈیٹ ہوا ہے یہ نائنٹی فائیو لیک ففٹی تھاؤزنڈ ہے مطلب کہ ساڑھے اکانوے لاکھ روپیہ اس کا آپ کا پانچ سالوں کا خرچ آئے گا باقی لاسٹیئر کا اس کا کلوزنگ میرٹ تھا وہ نائنٹی پوائنٹ فور زیرو پرسنڈ تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ہائیسٹ اس کا بھی فیس ٹرکچر کافی ہائی ہے فضائیہ میڈیکل کالیج اسلام آباد یہ بھی انمز کا ایک پرائیوٹ سیکسٹر کا میڈیکل کالیج ہے اس کی جو فیس ٹرکچر ہے جو اسی سال کا ہے ٹونٹی ٹونٹی تھری کا نائنٹی وان لیک تھرٹین تھاؤزنڈ مطلب کہ اکانوے لاکھ تیرہ ہزار روپیہ اس کا فیس ٹرکچر ہوگا آپ کا پورے پانچ سال ایم بی بی ایس کا اور باقی اس کا جو میرٹ تھا لاسٹیئر نائنٹی پوائنٹ وان فور پرسنڈ تھا فانڈیشن میڈیکل کالیج اسلام آباد یہ بھی انمز کا ایک پرائیوٹ سیکسٹر کا میڈیکل کالیج ہے جو اس کا فیس ٹرکچر ہے ٹونٹی ٹونٹی تھری کا یہ ہے نائنٹی لیکھ ٹونٹی فور تھاؤزنڈ مطلب کہ نوے لاکھ چوبیس ہزار روپیہ آپ کا پانچ سالوں کا ایم بی بی ایس کا پورا ایکسپنس آئے گا ٹویشن فی وغیرہ باقی اس کا لاسٹیئر میرٹ تھا ایٹی ایٹ پوائنٹ فائنٹ وان فرسنڈ تو باقی آپ دیکھ لیں اس کا بھی فیس ٹرکچر کافی ہائی ہے واہ میڈیکل کالیج تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بھی نمز کا ایک پرائیوٹ سیکٹر کا میڈیکل کالیج ہے جہاں پر ایم بی بی ایس کا ڈگری پروگرام افر کیا جاتا ہے تو اس کا پانچ سالوں کا جو خرچہ آئے گا آپ کا ٹویشن فی کا وہ ہے ایٹی تری لیکھ سکسٹی ٹو تھاؤزنڈ مطلب کہ 83 لاکھ باسٹھ ہزار روپیہ آپ کا پورے پانچ سالوں کا خرچہ آئے گا باقی لاسٹیئر اس کا میرٹ تھا 88.43% تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو لاسٹیئر کا میرٹ تھا اور اس کا جو فیس ٹرکچرہ وہ بھی آپ کے سامنے ہے ہائی ٹیک انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسیز ٹیکسلا تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بھی نمز کا ایک پرائیوٹ سیکٹر کا میڈیکل کالیج ہے ٹیکسلا میں واقعہ ہے اور یہ بھی پانچ سالوں کا ایم بی بی ایس ڈگری پروگرام افر کرتا ہے تو یہاں پر آپ کا جو ایکسپینسیز آئیں گے فیس ٹرکچر کی مد میں یہ ہے 87,58,000 مطلب کہ 87,58,000 روپیا آپ کا پانچ سالوں کا ایم بی بی ایس کا خرچائے گا باقی لاسٹیئر اس کا میرٹ تھا 88.15% تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا ایگریگیٹ کہاں بن رہا ہے اور کس کالیج میں آپ کے آنے کے چانسیز ہیں بحریہ یونیورسٹی میڈیکل کالیج کراچی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بھی نمز کا ایک پرائیوٹ سیکٹر کا میڈیکل کالیج ہے جو کراچی میں واقعہ ہے اور اس کا جو فیس ٹرکچر ہے 89,53,000 ہے مطلب کہ جو آپ کا پانچ سالوں کا ایم بی بی ایس کا خرچہ آئے گا جو فیقیمت میں وہ ہے 89,53,000 اور باقی جو لاسٹیئر اس کا میرٹ تھا 85.36% تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا میرٹ کہاں پر فائل کر رہا ہے اور آپ کے کہاں پر آنے کے چانسیز ہیں باقی مزید بات کرتے ہیں تو گیارویں نمبر پر آتا ہے کراچی انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسیز تو یہ بھی نمز کا ایک پرائیوٹ سیکٹر کا میڈیکل کالیج ہے جہاں پر پانچ سالوں کا ایم بی بی ایس ڈگری پروگرام اوفر کیا جاتا ہے باقی اس کا فیس ٹرکچر کی بات کریں تو 76,72,000 روپیز پانچ سالوں کا آپ کا ایم بی بی ایس کا پورا ایکسپینسیز آئیں گے اس میں تو باقی لاسٹ ایر میرٹ تھا 84.94% بات کرتے چلیں فضائیہ روت پیفاؤ میڈیکل کالیج کراچی تو یہ بھی نمز کا ایک پرائیوٹ سیکٹر کا میڈیکل کالیج ہے جہاں پر پانچ سالوں کا ایم بی بی ایس ڈگری پروگرام اوفر کیا رہتا ہے اس کا جو میرٹ تھا لاسٹ ایر وہ 83% پوائنٹ سمتھنگ اباوی تھا باقی فیس ٹرکچر 91,13,000 روپیز تھا پانچ سالوں کا آپ کا ایم بی بی ایس کا جو خرچ آئے گا بات کرتے چلیں جو آخری میڈیکل کالیج ہے نمز کا پرائیوٹ سیکٹر کا کوئٹا انسٹیٹوڈ اور میڈیکل سائنسی سکیمز یہ کافی سستہ ہے اس کا فیس ٹرکچر ہے 44,31,000 اس کا لاسٹ ایر کلوزنگ میرٹ تھا 82.93% تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ کوئٹا میں واقعہ نمز کا ایک پرائیوٹ سیکٹر کا اور ایک بہت ہی اچھا اور بہت ہی نامور میڈیکل کالیج ہے جہاں پر جو سٹوڈنٹس کا ڈریم ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر اپنی سیٹ سیکیور کریں نمز کے ڈینٹل کالیجز کی بات کرتے ہیں جہاں پر جو بی ڈی ایس کا ڈگری پروگرام ہے وہ اوفر کیا جاتا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ٹوٹل چھے ڈینٹل کالیجز ہیں جو نمز کے انڈر آتے ہیں ان میں سے ایک پبلک سیکٹر کا ہے اور باقی پانچ پرائیوٹ سیکٹر کے ہیں تو آپ کے ساتھ ان کا فی سٹکچر اور لاسٹیئر کا میڈٹ ساری ڈیٹیلز اسی ویڈیو میں شیئر کی جائیں گی اس کے پبلک سیکٹر کے ڈینٹل کالیجز کی بات کرتے چلیں جہاں پر بی ڈی ایس کا ڈگری پروگرام اوفر کیا رہتا ہے تو یہ ہے آرمی میڈیکل کالیج راولپنڈی مطلب کے ای 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 سی جہاں پر ایم بی بی ایس کا ڈگری پروگرام بھی اوفر ہوتا ہے اور یہ واحد ہی ایک ادارہ ہے جو نمز کے انڈر آتا ہے یہاں پر باقی سارے جونسیں ہیں وہ سارے پرائیوٹ سیکٹر کے ہیں تو اس کا جو فی سٹکچر ہے وہ فورٹی لیک بنتا ہے تو یہ اپ ڈیٹ ہوا ہے تو یہ بھی سلانہ دس لاکھ رپیہ پر یئر بنتا ہے اور باقی چالیس لاکھ چار سالوں کا بنتا ہے کل میلاک ہے تو باقی آپ کو پتاتے چلیں کہ اس کا جو فارن کے سٹوڈنٹس ہیں ان کا بھی سیم وہی سٹکٹفی سٹکچر ہے جیسا کہ ایم بی بی ایس کا ہے وہ ان کا بھی تیرہ ہزار دو سو ڈالر پر یئر اور باقی سکسٹی سکس تاؤزنڈ ڈالر جونسے ہیں ان کا بنیں گے وہ پورے ڈگری پروگرام کے ای 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 سی کا جو بی ڈی ایس کا پروگرام تھا جو اس کا لاسٹیئر میرٹ تھا نائنٹی فائی پوائنٹ فور سکس پرسنٹ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی کائی فری ہائیسٹ میرٹ ہے ایم بی بی ایس کے بعد بی ڈی ایس کا میرٹ ہے یہ نمز میں سی ای 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 ایچ ملتان انسٹیٹوٹ آف ڈینٹسٹری ملتان تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ نمز کا پہلا ڈینٹل کالیج ہے پرائیوٹ سیکٹر کا جس کا فی سٹکچر ہے سکسٹی ایٹھ لیک جو پورے ڈگری پروگرام کا ہے بی ڈی ایس کا باقی جو اس کا لاسٹ یر کا کلوزنگ میرٹ رہا ہے بی ڈی ایس کا سی ای ایم ایچ ملتان میں وہ ہے ایٹی نائن پوائنٹ فائیو پرسنٹ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ بھی بی ڈی ایس کے خواہش مند ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا فی سٹکچر بھی اور اس کا جو لاسٹ یر کا کلوزنگ میرٹ بھی سی ای ایم ایچ لہور انسٹیٹوٹ آف ڈینٹسٹری لہور تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بھی نامز کا ایک پرائیوٹ سیکٹر کا ڈینٹل کالیج ہے جہاں پر بی ڈی ایس کا پروگرام افر کیا جاتا ہے جس کا لاسٹ یر کا کلوزنگ میرٹ تھا ایٹی سیکس پوائنٹ ٹو سیون پرسنٹ تو اس کا فی سٹکچر جو ٹونٹی ٹونٹی تھری کا اپ ڈیٹ ہوا ہے یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ نائنٹی فور لیک فیفٹی تھاؤزنڈ روپیز ہیں چار سنوں کے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ جو سی ایم ایچ ہے لہور اس کا کافی ہائی فی سٹکچر ہے کیونکہ اس کی کافی ہائی ڈیمانڈ ہے تو اس لیے یہ نامز کا جو ٹاپ فیس جو میں ڈینٹل اور میڈیکل کالیج سی ایم ایچ لہور ہی ہے فانڈیشن جونیویسٹی کالیج آف ڈینٹسٹری اسلام آباد کی بات کرتے چلیں تو یہ بھی نامز کا ایک پرائیوٹ سیکٹر کا ڈینٹل کالیج ہے جہاں پر بی ڈی ایس کا پروگرام اوفر کیا رہتا ہے تو اس کا لاسٹیئر کا کلوزگ میریٹ ایٹی فور پوائنٹ سیکس فور پرسنٹ رہا ہے جبکہ اس سال کا فی سٹکچر ہے سیونٹی وان لیک فیفٹین تھاؤزنڈ مطلب کہ اس کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فی سٹکچر بھی کافی ہائی ہے جو سی ایم ایس لہور کی طرح اس کا بھی کافی ہائی فی سٹکچر اب باقی اس کا میریٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً تھوڑا کم ہی ہے ہائی ٹیک ڈینٹل کالیج ٹیکسلا کینٹ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ بھی نمز کا ایک پرائیوٹ سیکٹر کا ڈینٹل کالیج ہے جہاں پر بی ڈی ایس کا ڈگری پروگرام اوفر کیا رہتا ہے جس کا لاسٹیئر کا بی ڈی ایس کا کلوزنگ میریٹ رہا ہے ایٹی تھری پوائنٹ تھری ٹو پرسنٹ تو اس کا فی سٹکچر ٹونٹی ٹونٹی تھری کا ہے سکسٹی ایٹھ لیک جو آپ کو چار سالوں میں پی کرنا پڑے گا باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی تقریباً تینہ چودہ لاکھ روپیہ آپ کو پر یئر دینا پڑے گا تو باقی نیکسٹ جو آخری جو ان صاحب بی ڈی ایس رہ گیا ہے ڈینٹل کالیج پرائیوٹ سیکٹر کا نمز کا وہ بھی آپ کو بتاتے چلیں تو اس کا لازٹ یئر کا کلوزنگ میریٹ رہا ہے ایٹی پوائنٹ سیون ایٹ پرسنٹ اور اس کا جو فی سٹکچر ہے بی ڈی ایس کا وہ ہے سکسٹی فور لیک فورٹی فائیو تھاؤزنڈ مطلب کے جو آپ کو پورے بی ڈی ایس کے ڈگری پروگرم میں آپ کو ایکسپینسیز فیس کرنا پڑیں گے وہ یہ تقریباً سکسٹی فور لیک اور فورٹی فائیو تھاؤزنڈ ہے باقی آپ کو ادھر ایکسپینسیز وہ الگ ہوتے ہیں ایز یوں نو تو سٹوڈنٹس آپ کے ساتھ یہ نمز کے تمام میڈیکل اور ڈینٹل کالیجز کے جو ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کے کلوزنگ میریٹ اور فی سٹکچر کے بارے میں بتایا گیا ہے باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو اس سال کا کلوزنگ میریٹ رہے گا وہ بھی اسی رینج میں رہے گا کیونکہ جو لاسٹیئر کا کلوزنگ میریٹ رہے گا اس سال کا ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کا نمز میں کہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر کوئی بھی ڈیفرنس ہوا تو وہ تھوڑا بہت ہی ڈیفرنس ہوتا ہے باقی جو مین ہوتا ہے فی سٹکچر وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا اور باقی جو لاسٹیئر کا کلوزنگ میریٹ ہے اس کو دیکھ کر آپ کو کافی حد تک اندازہ ہو جائے گا کہ اگر آپ پرائیور سیکٹر میں سیٹس کیور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہاں پر فال کر رہے ہیں کن کالجز میں آپ کے آنے کے چانسز ہیں اگر ایم سی میں آپ کا ایڈمیشن لینے کے خواہش مند ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا میریٹ کتنا ہائی ہی رہتا ہے نائٹی فائیو سے اب بہوی رہتا ہے تو باقی اس سے آپ کو کافی حد تک اندازہ ہو جائے گا باقی آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو کوئی بھی آپ کو کوئیسن ہو تو آپ کو انٹسکشن میں لازمی پور سکتے ہیں باقی اس کے علاوہ تمام جو ان سے میڈیکل اور ڈینٹل کالجز ہیں پاکستان کی اس کی ڈیٹیلز بھی انشاءاللہ بہت ہی جلت پروائیڈ کی رہے گی اسی چینل پر تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر لازمی کریے اپنے دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ